اب ہم لٹریچر ریویو کے بارے میں دیکھیں کہ کیا کرتے ہیں ہم ریسرچ کے پروسس میں جس کو ہم نام دیتے ہیں کہ یہ ہم لٹریچر ریویو کر رہے ہیں یا اس سے کیا مین پرپس ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں عموماً چار باتیں ہیں جو لٹریچر ریویو میں کور کی جاتی ہیں مثلاً اس کا پہلا ابجیکٹیو جو ہے کہ جو اس وقت اگزسٹنگ لٹریچر ہے آپ کے ایریا میں اس کو سروے کیا جائے یعنی اس کے بارے میں تفصیل سے پڑھا جائے سروے کرنے سے مراد یہ ہے کہ میں آج کے دور کی بات کروں تو اب عموماً لوگ جو انٹرنیٹ پہ اویلیبل سورسز ہیں ڈیجٹیل آئیز فارم میں ان کو سرچ کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ جس ٹاپک پہ آپ ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں اس ٹاپک پہ پہلے سے کیا لکھا جا چکا ہے آپ کے ایریا میں کون سا کام پہلے سے ہوا ہوا ہے جب میں اس کو انکم پاس کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں جی کہ میں اگزسٹنگ لٹریچر کا سروے کر رہا ہوں یہاں پہ جو ایک اہم بات ہے کہ کوئی بھی ریسرچر آج ریسرچ کرنا شروع کرے تو اس کو کیسے بات سمجھ آئے گی کہ میں اپنے ٹاپک پہ سفیشنٹ میٹیریل پڑھ چکا ہوں کیونکہ اس کا کوئی انڈ نہیں ہے اگر کوئی یہ کلیم کرنا چاہے کہ جس موضوع پہ وہ ریسرچ کرنے لگے ہیں اس پہ موجود تمام میٹیریل وہ دیکھ چکے ہیں یا ان کی نظر سے گزر چکا ہے تو یہ شاید ممکن نہیں ہے اور اس کی میرا خیال ہے کہ ضرورت بھی نہیں ہے تو جب ہم کہتے ہیں کہ سروینگ دا اگزسٹنگ لٹریچر تو اس کے لیے لوگ مختلف اپروچز استعمال کرتے ہیں یہ اندازہ کرنے کے لیے یا یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ جو لٹریچر انہوں نے ڈھونڈا اور پڑھا وہ کافی تھا میں آپ کو اپنا ذاتی پریکٹس اس معاملے میں بتا سکتا ہوں اس کا کوئی سٹینڈرڈ رول کوئی سٹینڈرڈ طریقہ نہیں ہے یہ دہ کرنے کا ہر ایک نے اپنے اپنے لیے کچھ طریقے بنا رکھیں میں جیسے کرتا ہوں کہ مجھے اگر کسی ٹاپک پر ریسرچ کرنی ہے تو میں پہلے دن انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہوئے اس سپیسیفکلی اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کچھ میٹیریل سرچ کرتا ہوں جو اگزیکلی میچ کرتا ہوں اس کے ساتھ میں گوگل سرچ میں ڈالتا ہوں اور جو پیپرز یا جو ڈاکومنٹس اپیر ہوتے ہیں ان میں سے جو مجھے بالکل ٹو دی پوائنٹ ریلیونٹ لگتے ہیں وہ میں میٹیریل ڈاونلوڈ کر لیتا ہوں اور ان کو پڑھتا ہوں فرض کر لیجئے پہلی سرچ میں مجھے تین چار پانچ ڈاکومنٹ ملے جو میرے ریلیونٹ تھے ان کو پڑھنے کے بعد میں ان میں سے وہ پوائنٹس نوٹ کرتا ہوں جو میرے یوز کے ہیں یا میرے اس ٹاپک کو سمجھنے میں مددگار ہیں تو جب میں وہ آٹھ دس ٹاپکس ڈاؤنلوڈ کرتا ہوں پڑھتا ہوں تو ان کے ختم کرنے کے بعد اس کی ریڈنگ کے بعد یعنی میں ان کی ریفرنس لسٹ میں چلا جاتا ہوں مجھنے ایک پیپر میں نے ڈاؤنلوڈ کیا تو میں اس کو پڑھ کے اس میں سے کام کی باتیں پک کر کے اس کے جو لسٹ ہے انڈ پہ ریفرنس کی وہاں چلا گیا اس میں سے میں نے ٹک کیے کہ میرے متعلق کون کون سے پیپر اور ہیں اس کے اندر پھر میں ان پیپرز کو سرچ کرتا ہوں فرص کر لیجئے پہلی دفعہ آپ کو ایک پیپر ملا جو آپ کے بالکل ریلیونٹ تھا تو آپ اس کی ریفرنس لسٹ میں گئے تو وہاں درجنوں میں لسٹ بنی ہوئی تھی ان درجنوں میں سے آپ کو پانچ چھ پیپر لگے کہ یہ آپ کے ریلیونٹ ہے آپ ان چھ پیپرز کو دوبارہ سے گوگل پہ جائیں سرچ کریں اور ان چھ پیپرز کو ڈاؤنلوڈ کر لیں پھر آپ ان پیپرز کی ریفرنس لسٹ میں چلے جائیں اور وہاں ٹک کریں تو اب آپ کے بس چھ پیپر ہیں سو چھ ریفرنس لسٹ آ گئیں اور ہر ایک میں جا کے ٹک کریے جو آپ کے متعلق نظر آتے ہیں ان چھ میں سے جب آپ سرچ کرنے جاتے ہیں جو آپ نے پہلے ٹک کیے تو تو ہو سکتا ہے آپ کو سارے نہ ملیں دو یا تیر ملیں باقی نہ ملیں جتنے مل جائیں وہ پیپر فردر ڈاؤنلوڈ کر لیجئے ان کی لسٹ میں چلے جائیں اور وہاں سے پھر دوبارہ ٹک کریں جو آپ کو اپنے متعلق پیپر نظر آتے ہیں اور پھر ان کو سرچ کریں ان میں سے بھی چند ملیں گے اور چند نہیں ملیں گے آپ یہ سائیکل کے آپ نے پہلے ایک پیپر ڈاؤنلوڈ کیا اس کی ریفرنس لسٹ میں جا کے سیلیکٹ کیے ان میں سے جو ملے وہ ڈاؤنلوڈ کیے پھر جو مل گئے ان کی ریفرنس لسٹ میں گئے پھر ٹک کیے جو ریلیونٹ تھے پھر ان کو سرچ کیا یہ ایک سائیکل ہے جب یہ سائیکل آپ میرے تجربے سے میں جانتا ہوں کہ جب اس سائیکل کو آپ پانچ سے چھے دفعہ ریپیٹ کر لیتے ہیں تو آپ کو دوبارہ وہی پیپر ریفرنس لسٹ میں ملنا شروع ہو جاتے ہیں جو آپ نے پہلے ڈھونڈ لیے ہوتے ہیں جب یہ کام بہت ریپیٹ ہونے لگ جائیں یعنی نئے ڈھونڈے ہوئے پیپر وہی ہوں جو آپ پہلے بھی ڈھونڈ چکے ہیں اور یہ کام کوئی ایٹی سیونٹی پرسنٹ سے زیادہ ریپیٹ ریپیٹیشن شروع ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے لیے جو اس وقت پبلش لٹریچر ہے اس کا کافی حصہ دیکھ لیا ہے اور آپ اس تمام پیپرز کو جو مل گئے تھے رکھ کے ان کی ریڈنگ سے اپنے ڈومین کو انڈرسٹینڈ کرنا اور اس کے اوپر پبلش لٹریچر کو سمجھنا شروع کر سکتے ہیں اور اس دوران بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو پھر آپ کو ضرورت محسوس ہوتی ہے کسی اور چیز کے بارے میں انفرمیشن کی تو وہ آپ نکال لیتے ہیں وہ ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی ہے وہ بہت ایکسٹنسیو نہیں ہوتی تو اس طریقے سے میں اپنے لیے فیصلہ کرتا ہوں کہ میں نے جو لٹریچر سروے کر لیا وہ اس ٹاپک کے متعلق چھپے ہوئے لٹریچر کا کافی حصہ کور کر لیتا ہے تو یہ سروے سے یہاں یہ مراد دیجی اس کے بعد دوسرا پوائنٹ ہے سنتیسائز کرنے کا سنتیسائز کرنے سے دیکھئے کیا مراد ہے اب جو انفرمیشن ملتی ہے وہ لوگوں نے جو ریسرچ کر رکھی ہے وہ انہوں نے میرے لیے نہیں کر رکھیجی انہوں نے اپنے کسی ٹاپک کے کانٹیکسٹ میں اس کو کیا تھا میں نے اس میں سے اپنے ٹاپک کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے اندر دی گئی فائنڈنگز کو سنتیسائز کرنا ہے تاکہ وہ انفرمیشن میرے دیے گئے ٹاپک کو سمجھنے سمارائز کرنے میں اس کے اندر سے گیپ تلاش کرنے میں اس کو آپس میں کنیکٹ کرنے میں میرے اوبجیکٹیوز کے ساتھ جوڑنے میں کام آ سکے سو جب میں یہ پروسس کمپلیٹ کرتا ہوں تو اس کو میں کہتا ہوں کہ میں کلیکٹڈ انفرمیشن کو سنتیسائز کر رہا ہوں سنتیسائز کرنے میں پرائیمیریلی سمارائز کرنا شامل ہے اور سمرائز کرنے کے ساتھ اس سمری کو اپنے اوبجیکٹیوز کے ساتھ کنیکٹ کرنا شامل ہے یہ دو کام میں کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں میں نے انفرمیشن سنتیسائز کر دی ہے اور اس پہ پبلشڈ میٹیریل کو اکٹھا کر دیا ہے جب آپ یہ کام مکمل کر لیں تو تیسرا سٹیپ اس کا ریویو فلیٹرچر کا ہے کرٹیکلی انیلائز کرنا کرٹیکل انیلیسز یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ میں لوگوں کی دی گئی فائنڈنگز کو پڑھتا جاؤں پڑھنے کے بعد میں ان فائنڈنگز کو ایس سچ ماننوں جس طرح سے وہ میرے سامنے ریپورٹ کر دی جاتی ہیں لیکن انیلائز کرنا یہ ہے کہ کیا یہ ریسرچ ٹھیک طریقے سے کنڈکٹ کی گئی تھی اس کا میتھرڈ درست تھا اس کی تھیوریٹیکل بیس اگزسٹ کرتی تھی یا نہیں کرتی تھی اس کے اندر وہ چیزیں انفر کی گئی جن کو انفر کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا اپنے ابجیکٹیوز کی سٹیٹمنٹ میں اس ریسرچ میں ریسرچ کے اندر موجود کمپوننٹس میں آپس میں کنسسٹنسی چیک کرتا ہوں اور وہاں سے مجھے سمجھ آتا ہے کہ اس کے ڈراؤ کیے گئے کنکلوشنز جو ہیں وہ کس حد تک قابل اعتبار ہیں جس کو آپ ادر ٹرمز میں کوالٹی آف ریسرچ کا بھی نام دیتے ہیں دیکھیں کوالٹی کوئی ایسا پیرامیٹر نہیں ہے ریسرچ کا جو کہیں سے میرے اوپر نازل ہونا ہے یا مجھے بتایا جانا ہے کوئی بھی ریسرچ جو اپنے مختلف حصوں میں کنسسٹنٹ ہے یعنی اس کی سٹیٹمنٹ آف پرابلم اس کے ابجیکٹیوز کے ساتھ الائنڈ ہے اس کے ابجیکٹیوز جو ہیں وہ اس کے میتھڈالوجی سے الائنڈ ہے میتھڈالوجی جو ہے وہ انیلیسس سے الائنڈ ہے انیلیسس انفرنس سے الائنڈ ہے تمام کامپوننٹس آپس میں الائنڈ ہیں تو میں کہوں گا کہ یہ اچھی ریسرچ ہے جب میں ان باتوں کو ریویو کرتا ہوں تو اصل میں مجھے ان گیپس کا پتا چلتا ہے ان کمزوریوں کا اندازہ ہوتا ہے جس کو میں بنیاد بنا کے اپنی ریسرچ کی بیس کریٹ کرتا ہوں لوگوں نے جو کنکلوجن ڈراؤ کیے اور اس کے بعد اتنے سالوں تک وہ لوگ استعمال کرتے ہیں اس ریسرچ فائنڈنس کو اور مسئلہ پھل بھی قائم رہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں ریسرچ کے کرنے میں کوئی گیپ تھا جس کو پلگ ان کرنا ضروری ہے تو میں وہ گیپ آئیڈنٹیفائی کرتا ہوں اور پھر آخری طریقہ کہ میں نے جب اس سب کچھ پڑھ لیا سمجھ لیا تو اس لٹریچر کو ایک لوجیکل سیکوینس میں رائٹ اپ کی شکل دینا کہ پڑھنے والے تک وہ میرا انٹینٹ کنوے ہو جائے جس پرپس سے میں اس ریویو کو کر رہا تھا یعنی میں نے اپنے طور پر تو سارا سمجھ لیا سنتیسائز بھی کر لیا کرٹیکل انیلیسز بھی کر لیا اس سے میں نے جو انفرنس ڈراؤ کرنے تھے وہ بھی کر لیا اب وہ میرے ڈراؤ کی ہوئے انفرنس جب تک ریڈر کو سمجھ نہیں آتے تو میرا اس کو ڈراؤ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں رہتا تو اس کو آرگنائز کرنا پہلے کیا بات آئے گی اس سے کنیکٹ کر کے نیکسٹ کیا لکھا جائے گا اس کی پریزنٹیشن کتنی ہوگی کس چیز کو کتنا کتنی سپیس دی جائے گی لکھنے میں تاکہ اس کی امپورٹنس کا اس سے اندازہ ہو سکے سو جب میں اس کو پریزنٹ کرتا ہوں تو یہ پورا سائیکل کمپلیٹ ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ یہ لیٹریچر ریویو کیا ہے میں نے